بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو تفیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک جنیا ایک وادی جس کا نام زید ہوا تھا اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ بہت محبت کرتی تھی وہ اپنی قوم کا شریر ترین نوجوان تھا اس کی شادی کر دی گئی اس کی شادی کا ساتھوں دن تھا اس نے اپنی ماں سے کہا اے امی جان میں دن کے وقت قابے کا تواف کرنا چاہتا ہوں اس جنی نے اپنے جن بیٹے سے کہا اسے سمجھایا بیٹا مجھے ڈر ہے کہیں قریش کی ناسمجھ لوگ تجھے نقصان نہ پہنچا دیں اس نے کہا میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں ماں نے اسے اجازت دے دی اس جن بیٹے نے سام کی شکل اختیار کی اور قابے کا تواف کرنے چلا گیا قابے کے ساتھ چکر لگائے مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کیے جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے قبیلہ بنی ساہم کا ایک نوجوان آیا اس نے اسے قتل کر دیا اس کے قتل کے بعد مکہ میں گویا جنگ چھر گئی ایسا طوفان اٹھا کہ پہار بھی اب دکھائی نہ دیتے تھے جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنی ساہم کے بہت سے لوگ اپنے بستروں پر جنوں کے ہاتھوں مرے پڑے تھے اور اس لرائی میں ستر جنات بھی مارے گئے اندازہ لگائیں جب جنات سے لرائی ہو جائے تو کتنا برا نقصان ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو جنات کے شر سے مفہوظ رکھے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد